نمستے فرنڈز آج میں لڈو بنا رہی ہوں یہ لڈو بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے کھانے میں اس میں میں نے چینی کا یوز بلکل بھی نہیں کیا ہے آپ ریسپی کو پورا جرور دیکھئے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے بنانا سرور کرتے ہیں لڈو اس کے لئے میں نے ایک لیٹر فل کریم دودھ لیا ہے دودھ کو ہم کڑاہی میں ڈالیں گے گیس کا فلیم ہم آن کر دیں گے اور اسے بوائل آنے دیں گے دودھ کو ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ تلے میں چھپکے نہ دودھ میں بوائل آ گیا ہے فلیم ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے دودھ آدھا سے بھی کم ہو گیا ہے اب ہم ناریل لیں گے تازہ ناریل ہے اسے میں نے توڑ کر کے پانی نکال لیا ہے اب میں اسے چھلکا میں ہٹا لوں گی اسے چھل دیں گے ناریل کو تاکہ اس کا کالا والا جو پارٹ ہے وہ ہٹ جائے سبھی ناریل کا اسی طرح سے چھلکا ہٹا لیں گے اب ناریل کو مکسی جار میں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کر کے ڈال دیں گے چاکہ گرینڈ اچھے سے ہو جائے سبھی ناریل کو میں نے ڈال دیا ہے اب اسے گرینڈ کر لیں گے دیکھیں ناریل بلکل اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے کچھ اس طرح کر رہے گا بہت زیادہ مکسی کو نہیں چلانا ہے ادھر میں نے ڈرائی فروٹ لیا ہے جس میں بادام اور کاجو اور کسمس میں نے لیا ہے بادام کو اور کاجو کو میں نے کٹ لیا ہے جب کڑاہی کو میں گرم کر رہی ہوں اور ایک چمچ میں نے گھی ڈالا ہے اور بادام اور کاجو ہم ڈالیں گے کلیم ہم لو رکھیں گے اسے بہت ہی ہلکا فرائی کرنا ہے بس اس کا ہلکا سا کچھاپن نکل جانا چاہیے بادام اور کاجو فرائی ہو گیا ہے اس میں میں کسمس بھی ڈال رہی ہوں آپ اپنے من پسند جو بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ بھون چکا ہے اسے نکال دیں گے اب جو ناریل گرائنڈ کر کے رکھے ہیں اسی کراہی میں ڈال دیں گے فلیم ہم لو رکھیں گے اور اسے بھون لیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی پانی ہو ناریل کا وہ اچھے سے سوک جائے اور ناریل ایک دم ڈرائی ہو جائے ناریل کا دیکھیں کلر ہلکا چینج ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھی خسبو آ رہی ہے ناریل سے ناریل بھون چکا ہے اب میں یہاں تین سو گرام گر لیا ہے گر کو میں نے اچھے سے توڑ لیا ہے اور جو بھونے ہوئے ناریل ہے اسی میں ڈال کر کے گر کو مکس کر دیں گے گر دھیرے دھیرے پکھل کر کے اچھے سے مکس ہو جائے گا گر کو آپ اچھے سے توڑ لیں نہیں تو پکھلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دیکھیں گر اور ناریل ایک ہی ساتھ اچھے سے بھون چکا ہے ادھر دودھ بھی سوک کر کے ایک دم تھوڑا سا ہو گیا ہے بہت ہی تھوڑا سا بچا ہوا ہے دودھ اس میں بھونے ہوئے ڈرائی فروٹ ہم ڈالیں گے اور چار پانچ الائشی کے دانے میں نے کوٹ لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے اور جو ناریل اور گر میں نے بھون کے رکھا ہے اسے بھی ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو مکس کر دیں گے جب دودھ کے ساتھ گر مکس ہوتا ہے تو پکھلنے لگتا ہے دیرے دیرے گر پکھل رہا ہے لیکن جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا ہے ایک دم ڈرائی ہو جاتا ہے دیکھیں پکھل گیا ہے ایک دم لیکن یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوگا ایک دم ڈرائی ہو جاتا ہے اب میں ایک تھالی میں اسے نکال لی ہوں اور پندرہ سے بیس منٹ اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ایک دم یہ ہارڈ ہو جاتا ہے لڈو بننے کی لائک ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہاتھ میں گی لگائیں گے اور چھوٹا بڑا جیسا لڈو بنانا چاہیں آپ ایسا بنا لیجی یہ لڈو بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے اس کا تیسٹ ملک کیک جیسا آتا ہے آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں اس طریقے سے لڈو میں نے سارے لڈو اسی طریقے سے بنا لیا ہے سارے لڈو بن کر کے تیار ہو گئے ہیں اور اتنے میں سترہ لڈو بن کر کے تیار ہوئے ہیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد